بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ بیک گرونڈ دیکھ لیں مچھت کے اوپر بیٹھا ہوا تو شام کا ٹائم ہے موسم کافی پیرا چل رہا ہے پاکستان میں ابھی بھی تو میں نے بھولا یہاں سے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں بھائی بدون تصریح غرامہ عمرہ یعنی بدون تصریح عمرہ غرامہ کے متعلق اپ ڈیٹ آ چکی ہے میں آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں کلیر یہ کروں گا کہ پہلے تو آپ کو نیوز کنفرم کر دوں یہاں پر پھر آپ کو احساسی طرح بھی بتاتا ہوں جو خاص کر میرے گھر ملک کی بھائی ہیں ربزان چل رہا ہے تو آپ اس چیز سے گرید کیجئے گا تھوڑا بات یہ ہے جی کہ بدون تصریح عمرہ غرامہ یعنی کہ تصریح کے بغیر آپ عمرہ کے اوپر گئے یا عمرہ کے اوپر پکڑے گئے آپ کی تصریح ختم ہے تو آپ کے اوپر دسزار ایل کفائن ہوگا ابھی جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ ابھی دو گھنٹے کا ٹائم دی جاتا اس کا مطلب آپ کو علم ہے جی آپ توقع نہ وغیرہ سے آپ کو پرمیشن لیتے ہیں عمرہ تو دو گھنٹے کا ٹائم آتا ہے صرف بھائی ان دو گھنٹوں کے درمیان آپ نے عمرہ کر کے وہاں سے نکلنا ہے ابھی آپ کو دو گھنٹے گزر گئے ہیں ابھی آپ صفحہ مربہ کر رہے ہیں یا سہن میں چکر لگا رہے ہیں آپ کی تصریح چک ہوگی آپ کو دسدار ایلکہ فائن ہوگا میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رکھا ہوں آپ باہر نکل گئے ہیں جب لے عمر کی طرف ہی ہیں باب السلام کی طرف تو پھر الگ بات ہے ٹھیک ہے اندر آپ کہیں بھی سہن وغیرہ میں اس دو گھنٹے آپ کے ایکسپائر ہو چکے ہیں آپ گھوم رہے ہیں تو آپ کو یہ گرامہ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ محجد الحرم میں کے نزدیک کہیں بھی گھوم رہے ہیں بلا وجہ گھوم رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے کوئی کار نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے آپ کو کچھ اٹھا رکھ لیں گا تو آپ کو اس کے اوپر بھی فائن کر دے گا تو محجد الحرم سے اگر آپ کو بھائی آپ تو کام وغیرہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر کام وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو محجد الحرم کے نزدیک ایسے عوارہ جسے بول رہے ہیں آپ سمپل الفاظ میں وہ مت جائیے گا پرمیشن لے کر جائیے گا دو گھنٹے کا ٹائم ہے اور دو گھنٹے میں کوشش کیجئے گا عمرہ کر کے باہر نکلیں رمضان میں کافی سختی چلے گی عمرہ زارین باہر سے بہت آ رہے ہیں یہ لوگ ابھی سختی بڑھا رہے ہیں تاکہ یہاں کے مقیم افراد دو گھنٹے کے اندر عمرہ کر کے بھائی فورن یہاں سے نکلیں رش کام و سمپل الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو اپنا خیار رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو کے متعلق انشاء اللہ جلدہ